اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں میر آن لائن ٹی وی آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈلکیم پاور شیف ٹو تاؤزن فیفٹین ٹیٹوریل نمبر تھرٹی فرنڈز آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے تمام ویڈیوز اب تک پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو فرنڈز ہم اس موڈل پہ کام کر رہے ہیں اور اسی پہ ہی کنٹینیو رکھیں گے اب ہم اس میں کچھ مزید ایڈیشن کرتے ہیں تو ہم اس کو ہالو کریں گے تو ہالو کے لیے ہمارے پاس فیچر میں یہ ٹولز پڑے ہیں تو یہاں پہ اگر آئیں تو یہاں پہ create a hollow solid تو اگر میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہ ایک form open ہو گیا ہے hollow solid یہاں پہ all faces ٹھیک ہے اگر ہم نے individual faces کرنا ہے تو پھر اس کو کریں گے لیکن ہم نے all پہ کرنا ہے تو یہاں پہ all faces ہی رہنے دیں گے اور یہاں پہ جتنی ہم thickness رکھنا چاہتے ہیں وال thickness وہ یہاں پہ ہم apply کریں گے تو میں یہاں پہ 3 کرتا ہوں اس کے بعد removal face selected تو یہاں پہ یہ cross ہے کہ ہم نے ابھی تک وہ face selected نہیں کیا جس پہ ہم نے remove کروانا ہے تو یہاں پہ یہ face جو ہے ہم remove کروانا چاہتے ہیں تو میں اس پہ left click کر دی تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں green tick آگیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آکے میں اس کو ok کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ through out پورے block کے اوپر یہ جو thickness ہے وہ apply ہو چکی ہے تو یہ ایک طرح سا یہ ایک kissing بن گئی ہے اور جیسے جیسے ہم نے اس میں shapes دی تھی وہ ساری create ہو چکی ہیں اب ہم مزید آگے بڑھیں گے اور کچھ مزید نیا کرتے ہیں یہاں سے ہم جو axes ہے وہ اس کا x select کر لیں گے اور یہاں سے ہم اس کا جو view ہے وہ x select کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے line میں اور یہاں پہ آکے ہم rectangle میں کو select کریں گے اور ہم نے ایک rectangle جو ہے وہ اس میں place کروانا ہے تو اس کے لیے ہم placing کے لیے type کریں گے zero space minus 12 space اور نہیں اس کو میں backspace کروں گا ابھی zero space minus یہاں پہ seven space اور z میں جو ہے اس کو ہم 12 رکھتے ہیں اور اس کو enter اور اس کے بعد اس کا size دیتے ہیں size کے لیے ہم کریں گے zero space one for space 88 اور اس کو میں enter کرتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو rectangle وہ کہاں پہ place ہویا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ اس کے اندر جو ہے وہ rectangle جو ہے وہ place ہو چکا ہے اس کو میں وائر فریم میں کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کلیر نظر آئے تو اب ہم اس پہ کچھ مزید work کرتے ہیں تو یہاں پہ arc میں اگر آئیں تو یہاں سے ہم اس کو fill it select کرتے ہیں اور ہم اس کے جو corners ہیں ان پہ fill it apply کریں گے اور ان کے جو left corner ہے وہاں پہ ہمیں چاہیئے 10 تو میں یہاں پہ لکھوں گا r space 10 enter تو یہ 10 جو ہے وہ اس میں convert ہو گیا اس کے بعد میں یہاں پہ آکے corner پہ click کیا اور یہاں پہ بھی click کیا تو یہ place ہو گیا اب جو یہ corner ہے یہاں پہ میں place کرنا چاہتا ہوں r space 2 تو میں یہاں پہ 2 radius ہے r space to enter تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کے اندر بھی تبدیل ہو گیا تو میں یہاں پہ آکے click کروں گا تو یہ یہاں پہ corners پہ apply ہو گیا ہے اس طرح سے اب اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اس کو ہم composite کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح سے composite ہو گیا ہے میں اس کو shade میں واپس لے کے آتا ہوں اب ہم نے کیا کر میں ہے کہ اس wireframe کی جو projection ہے وہ ہم نے یہاں پہ لے کے آنی ہے اس casing میں اس کے لیے ہم نے casing اور جو wireframe ہے اس کو ہم نے کٹھا ہی select کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے curve menu اس کو select کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس point پہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ curve سے related سارے tools ہیں تو یہاں پہ ہے curve projection اس پہ میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ 3 option ہے along principal access through item along items normal یہاں سے میں اس کو through کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے okay کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو یہاں سے through کیا تھا تو یہ جو ہم نے بنایا تھا اس کے اندر wireframe یہ اب project ہو گیا ہے اس کی walls پر یہ دیکھیں اندر اور باہر ٹھیک ہے اس طرح سے اب یہاں پہ ہم یہ جو internal ہیں ان کو select کر کر delete کر دیتے ہیں س select کیا اور delete کر دیا اب ہمارے پاس یہ باہر والے wireframe میں وہ موجود ہیں composite form میں تو یہاں پہ میں feature کو click کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس tool ہے create solid bulge ٹھیک ہے تو میں اس کو پہلے select کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آ کے اس پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے کہ یہاں پہ bulge form open ہو گیا ہے اس میں angle 10 کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں سے میں اس کو preview کرتا ہوں اور اس کو میں apply کروا دیتا ہوں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو area ہے وہ اس طرح سے extend ہو گیا ہے باہر کی طرف ٹھیک ہے اندر سے صحیح ہے جب کہ باہر سے وہ اس طرح بلج ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کو اگر اندر کی طرف کرنا چاہے تو یہاں سے invert select کر لیں ہمیں یہ باہر کی طرف چاہیے تھا اس لئے ہم نے اس کو نئی select کیا اگر اس کو اندر کی طرف کرنا چاہتے تو invert select کر کے پھر apply کرتے تو یہ اندر کی side پہ تا اب یہاں سے dismiss miss کر دیں تو یہ ہمارے پاس جو bulge کا option وہ apply ہو چکا ہے اب ہم یہ جو bulge ہم نے apply کیا ہے اس کی copy ہیں ایک اس side پہ اور ایک اس side پہ دو copy لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اگر میں اس کے اوپر click کرتا ہوں یہ میں اس پہ click کیا تو یہ select جو bulge option ہے ہمارا وہ select نہیں ہو رہا جب کہ اگر میں یہاں پہ click کروں تو یہ ہمارے پاس اس کا history tree ہے وہ یہاں پہ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ six number یہ ہے جو میں نے bulge apply کیا اگر میں اس پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اس کو select کر لیا ہے اب ہم نے اس کی دو copy لگانی ہیں اس کے لیے میں یہاں پہ general edit option میں آؤں گا یہاں پہ click کروں گا اور یہاں پہ مارے پاس option ہے move copy تو اس کو select کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہم اس میں لگائیں گے اس کو ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ ہے یہ y تو لہذا یہ y میں ہم چاہیے تو اس کے لیے پہلے ہم 30 یہاں پہ کر دیتے y میں تو اس کو yes کر دیتے ٹھیک ہے تو یہ ایک اس کی copy یہاں پہ apply ہو چکی ہے میں اس کو close کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ اس کی copy جو یہاں پہ آگئی ہے تو basically اس کی copy نہیں آئی کیونکہ اس میں جو copy option تھا وہ on نہیں کیا تھا یہاں سے میں اس کو ایک دفعہ undo کرتا ہوں یہاں سے select کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں یہاں پہ آجاتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ copy option on نہیں کیا تھا اس لئے اس کو move کر دیا اس طرح copy نہیں لگائی تو copy کے لئے یہاں بٹن پہ میں کلک کروں گا یہاں پہ one جتنی بھی copy ہم لگانے چاہتے ہیں یہاں پہ copy لکھ دیں گے تو وہ ہی اتنی copy آگے لگ جائیں گی تو یہاں پہ ہمیں one copy چاہیئے تو one میں نے یہاں پہ کر دیا تو یہاں پہ میں 30 کرتا ہوں اور یہاں سے میں yes کر دیتا ہوں اس کو okay کر دیں اس کو بند کر تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سائیڈ پہ لگ چکی ہے اسی طرح میں 66 کو دوبارہ select کرتا ہوں اور اس کو میں دوبارہ select کر کے یہاں copy select اور پہلے میں نے 30 پہ لگ آیا تھا اب اس کو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سائیڈ پہ یہ تین جو ہیں copy بن چکی ہیں تو مزید انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں